اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز دوستو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی ہر بیماری اور ہر مشکل کا علاج رکھا ہے اسی طرح قرآن میں جو جو صورتیں ہیں ان کے اپنے الگ مخصوص فوائد ہیں اسی طرح سور الحدید پڑھنے کے بھی اپنے الگ زبردست قسم کے فائدے ہیں وہ فائدے آپ سبھی لوگ کو بتائے جائیں اس سے پہلے آپ سبھی لوگ بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں یہ اسلامیک اور سچی بیڈیو ہیں ان کو آپ لوگ شیئر کر کے سباب بھی حاصل کر سکتے ہیں پیارے عزیز دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو سورہ الحدید کو پڑھنے کے پانچ بڑے ہی زبردست قسم کے فائدے بتائے جائیں گے جنہیں آپ لوگ سورہ الحدید کو پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کسی بجہ سے قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں یہ سورہ نہ پڑھ پائیں تو یہ ابھی بیڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو سنائی جائے گی آپ لوگ سورہ کو سن کر بھی اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ میں تو آپ سبھی لوگوں سے غزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں سورہ کو ضرور سنا کریں پیارے عزیز دوستو نمبر ایک کا فائدہ آپ لوگ جان لیجئے اگر کسی شخص کو کسی کام میں کسی قسم کی مشکل یا رکابت پیش آئے تو سورہ الحدید تین بار پڑھے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ کام آسانی کے ساتھ انجام پائے گا اور اس کام میں کامیابی حاصل ہوگی پڑھنا نہیں جانتا ہے تو روزانہ تین بار کم از کم سن لے نمبر دو کا فائدہ آپ لوگ سن لیجئے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علاج کراتے کراتے تھک چکا ہو اور اس کی بیماری دور ہونے میں نہ آتی ہو اس کو اس بیماری سے نجات نہ مل پاتی ہو تو بابضو ہو کر سات بار سورہ الحدید پڑھ کر یا کسی اب سے پڑھوا کر مریض پر دم کریں اور پانی پر بھی دم کر کے مریض کو وہ پانی پلائیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ مریض صحتیاب ہوگا اور اسے ہر طرح کی بیماری سے نجات مل جائے گی تیسرا فائدہ آپ لوگ سن لیجئے اگر کوئی شخص دشمنوں کے ہاتھوں تنگ ہو اور دشمنوں سے پریشان ہو گیا ہو یا دشمن نقصان پہنچاتے ہو یا دشمنوں سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو سورہ الحدید کو سات بار بابضو پڑھے اور گیارہ دن تک پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکے گا اور ہر طرح کے دشمنوں سے ہر طرح کے بڑے لوگوں سے حفاظت بھی پائے گا چوتھا فائدہ آپ لوگ سن لیجئے اگر ترقی روزگار کے لیے اس سورہ کو ستر بار پڑھیں تمام کاروبار باخوبی سر انجام پائے گا اور گھر میں بے شمار ترقی حاصل ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا اور گھر میں بے شمار برکتیں آ جائیں گی پانچ بار اور آخری فائدہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سن لیجئے اس کے بعد میں آپ لوگ سورہ کو سماب تو فرمائیں گے جسم کے کسی بھی طرح کے درد اور بخار کے لیے بھی یہ سورہ فائدہ پہنچاتی ہے جو شخص پانی میں اس کا نقش گھول کر وہ پانی پیے تو بخار اور ہر طرح کے درد سے نداد پائے گا پیارے عزیز دوستو یہ تھے سورہ الحدید پڑھنے کے پانچ زبردست قسم کے فائدے قرآن میں یہ سورہ ستاون نمبر کی سورہ ہے جو کی پارہ نمبر ستائیس میں موجود ہے اس سورہ کے اندر کل آیت انتیس ہیں اور کل رکوع چار ہیں اس سورہ کے اندر لبزوں کی کوئنٹیٹی چھ سو بہاتر ہے اور ان لبزوں میں کل حرف پچیس سو ہے پیارے عزیز دوستو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں آئیے اب سن لیتے ہیں یہ پانچ زبردست قسم کے فائدے دینے والی سورہ الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والأرض يوحی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاهر والباتن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيام ثم استفاعل العرش يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها وما ينسل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وأینما كنتم أینما كنتم والله بما تعملون بصیر له ملک السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات السدور آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذین آمنوا ملكم وأنفقوا لهم أجر كبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات والأرض لا يستوي ملكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عذم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقل لن وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرد الله قرد الحسنين فَيُدَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَهَدِ هَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَذِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نُظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورِ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَادُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاتِنُهُ فِيهِ الْوَحْمَدُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَنْبَسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأَوَاهُكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَسِيرُ أَلَمْ يَأَنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَتَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنُهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المسندقين والمسندقات وأقرضوا الله قردا حسنا حسنا يداعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عاد ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجهيم اعلموا أن مالحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب القفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة مروا بكم وجنة عردها كعرد السماء والأرض والأرض عدد للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من نشاء والله ذو الفضل العظيم ما أساب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يمخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولق إن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ما حم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في زرغيته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ردوان الله فما رعوها حقا رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجر وكثير منهم خاسقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرْسُلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ وَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَّحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهَلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقِدْرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَدْلِ اللَّهِ مِنْ فَدْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَدْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَدْلِ الْعَزِيمِ